کہ ہمارے معاشرے میں فساد بھی ختم ہو جائے لوگ آتے جاتے ایک دوسرے کو سلام کریں گے آپ یہاں تک کہ ابھی دیکھیں آپ باہر نکلیں کسی کو سلام کریں تو وہ خور سے دیکھنا شروع ہو جائے گا کہ یا میں آتے ہیں جو ہردہ نہیں اے میں میں سلام کیوں کی جائے اس مندر نے میرے ساتھ سلام کیوں کی ہے میرا تو اس کے ساتھ کو دھالوں کی تھی کیا یہ سلامی معاشرہ تھا جس کی بنیاد نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی یہ معاشرہ تو نہیں تھا صحابہ اکرام ایک دوسرے کو گلے لگاتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں تقسیم کرتے تھے اور جہاں کسی کو غلط پاتے اس کو ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جا کے پیش کرتے تھے کہ عزواللہ صحابی سے یہ غلطی نہیں ہے اس کا خبیازہ کیا ہوگا اس کا کفارہ کیا ہوگا چھتا ہے ایک بڑا سبب جو ہے وہ زمین میں فساد کا عقائد میں فساد کا ایک چھتا جو بڑا سبب ہے تشدر کسی بھی دینی معاملے کے اندر تشدر اختیار کر لینا یعنی مشکل عبادات تو پسند نہ کرنا یعنی مشکل عبادات تو پسند کرنا جیسے کوئی شخص ہے ہمیشہ کہتا جی میں روزے رکھوں گا سارے لات کا ہمیشہ کے لیے قیام کرنا اور یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے ہمارے معاشرے میں آج کی اس طرح کے لوگ موجود ہیں اور یہ بظاہر کی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص مسلسل روزے رکھنا ہے جس کے مطالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ فرمایا ہے مسلسل روزے رکھنا بلکل درست نہیں ہے شہابی نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا اللہ نے بھی نہیں فرمایا میں نے یہ روزہ رکھا بھی یہ آپ چھوڑا بھی ہے اور نہیں سی کرنا ساری رات قیام کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ تعالی نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تھے اور صبح اٹھ کے تھا جد میں قیام بھی کرتے تھے تو یہ ایک چیز معاشرے میں بہت خطرناک حد تک موجود ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس بار کے اوپر لوگوں کو لانے کے لیے اللہ بھارے مبی کی طرح وقت لگے گا لوگوں سے یہ بات جب آپ کرتے ہیں کہ جی فران شخص بہت نمازی ہے فران شخص ہمیشہ ہوتا رکھتا ہے فران شخص نے کبھی تہجن نہیں چھوڑی سالسہ رات قیام کرتا ہے تو دوسرا جو شخص ہے جو اس ان تمام عمال میں کمزور ہوگا وہ یہ یقین نہیں سمجھے گا کہ یار وہ پتہ نہیں کتنا اللہ کا بلیہ اور میرے اندر اتنی زیادہ کمزور گیا یاد رکھے اس بات کو کہ ہر مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ پر یوم آخر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اس کا ایمان ہے اللہ کے ہاں وہ سب سے زیادہ معزز ہے وہ اللہ کے ہاں معزز تنی انسان ہے جس کے اندر کی تین سمحات پہنچنے ہیں یہ باقی عمال یہ سب اس کے بعد ہے لا الہ الا اللہ کے بعد ہے اور اگر لا الہ الا اللہ کو ہم نے سمجھ کے عمل کر کے اپنی زندگی میں داخل کر لیا ہے تو اس خوشقبری سے بڑی خوشقبری کیا ہوگی وَاسْتَغْفِرْ لِلَكْ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں یو آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کر دیں قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ صلحاء کے ساتھ اور علماء کے ساتھ شہداء کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کریں اس سے بڑی ہمارے لئے خوشقبری کیا ہوگی لیکن اس کے لئے دنیا اس کی ضرورت ہے دنیا بھی ضرورت ہے لا الہ الا اللہ کو سمجھ لینا لا الہ الا اللہ کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے میں ہمیشہ ہمیشہ جہاں بھی میرے بات کی میں نے یہ کہا کہ پہلے لا الہ الا اللہ کو ٹھیک کرو نمازیں بعد میں ٹھیک ہوتی نہیں آگے آپ کے روزے بعد میں ٹھیک ہوتا لیں گے آپ کے معاملات سارے بعد میں ٹھیک ہوں گے پہلے لا الہ الا اللہ کو ٹھیک کرو اس کے بعد سارے نعمار کو کرنے میں آپ کو مزہ بھی آئے گا کتنے فیصل لوگ آف خرها کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں پر ہا سکون ملتا ہے کتنے لوگوں کو اس بات کے امید ملان ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتے نواز پڑھتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے عبادت کرتا ہوں اللہ کی قسم میرا دل سکون میں آیا تا کیوں ہماری نوازوں میں سکون نہیں اللہ کی قسم سکون نہیں راحت نہیں ہماری عبادات کے اندر وہ راحت نہیں جو شحابہ اکرام کی نوازوں میں ہوا کرتے تھے ہم ان کے خواہ کر ان کے قدموں کے درابر بھی نہیں لیکن کوشش تو کر سکتے ہی نہیں کر سکتے اور ایک بہت بڑا علمی ہے یہ ہے کہ لوگ اس بات کو جائیں کر کے اس بات کو محسوس کر کے اور اس بات کا قدرات ہونے کے باوجود کہ صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا صحابہ اکرام نے ہمیں اٹھ کے بیٹھ کے سو کے جاک کے عمال تجارت اور جنازے اور شاہدیاں اور زندگی کے حد عمل کو صحابہ اکرام نے ہمیں کر کے دکھایا تو ہم ویسے تو نہیں ہو سکتے ہیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم ویسے نہیں ہو سکتے ان جیسا عمل کر دو سکتے ہیں یا وہ عمل کی داتر بھی اللہ نے آپ سے چیز دی یا اس چیز کے اوپر بھی اللہ نے آپ کو روک دیا ہے کہ نہیں وہ صحابہ تھے انہوں نے بکیا ہے تم صحابہ نہیں تو نہیں کر سکتے ہم کیوں نہیں کر سکتے ہمیں کنوں نے رکا ہے ہمیں ان لوگوں نے رکا ہے ان علماء سو نے رکا ہے جنہوں نے یہ چاہا کہ لوگ دین کو اگر سمجھ جائیں گے تو ہمارے ممبر اور محراب کا روزی روٹی کا سے اسلام ہر بند ہو جائے گا دین بکتا ہے فروخت ہوتا ہے ہمارا دین بک رہا ہے فروخت ہو رہا ہے ایک آدمی میں چھوٹا سا کریت دیکھ رہا تھا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نہ کوئی ایسی چیز آپ کی نظر سے ضرور گزار دیتا ہے جس کے وجہ سے تجدید ایمان ہو جاتا ہے ایک آدمی محفلانات ہو رہی ہے اور اس محفلانات میں رو رو کے رو رو کے فتہ نہیں میں مدینہ جانا ہوں میں مدینہ جانا ہوں داری تیرے زمود ہے کوئی تو مدینہ کیلئے جانا نبی کی سنت ہو تو مزاق بنا کر رکھا ہے اللہ کے نبی کی سنت کو پہنٹو نے روز کے تیری محبت خواہ کر اللہ کی قسم تیری کوئی محبت نہیں ہے نبی سے تیر زندگی میں عمل یہ نہیں ہے اللہ کے نبی سے محبت کر کے تیرے کیا لے اور ہم یہ سوچ میں لگ جاتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ دین میں اتنا تشدد تو نہیں ہے دین میں واقعی تشدد نہیں ہے دین نے جو دنیا بنایا ہے وہ کسی جو نہیں بنایا دین نے جس مقام پہ دنیا کھڑا کیا ہے وہ کسی کسی اور قوم کو کھائے نہیں کیا اور اللہ کے ہاں جو احزاز اور جو مقام اور جو مرتبہ جو حصت اور مقام جو تیرا ہے وہ اللہ کی قسم کسی کا لے اور ہم نے اس دین کو چھیل کے لکھ دیا اس کو کارٹ کے لکھ دیا تقسیم پر تقسیم تقسیم پر تقسیم ہوئے ہیں اور اسی دین میں اسی دین کی وجہ سے ہم تقسیم ہوئے ہیں آدم اللہ کی قسم ایک نقطہ ہمارے پاس موجود ہو ایک جماعت ہو ایک منحج ہو میں دیکھتا ہوں اس عمد کو کون تقسیم کرتا ہے صحابہ اکرام کو تو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کی بنیاد ہماری اتماعیت کی ہمیں ایک دوسری کے ساتھ ملا کر رکھنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہماری رسول اللہ کا دین ہے اور ان کی شخصیت ہے ان کی صیرت ہے ان کا کردار ہے ان کا عمل کہ آج وجود نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایک آدمی ہاتھ ہڑا کر کے بتائے کہ اس کے ہمسائے میں کیا پکا ہے اس کو بتا ہو یا اس کے گھر کچھ پکا بھی ہے یا نہیں یہ مسلمان معاشر کا حال ہے تو زمین متساط کیوں نہ ہو ہم سبیوں سے رہ کے آ رہے ہیں اور جناب ہمارے ہمارے محلے داروں میں لوگوں میں سوائے بڑے اعمال کے کوئی اچھا عمل کسی دوسرے کے ہاں معروف ہی نہیں لوگوں کو یہ بتا ہے کہ یہ بندہ فرہا کام کرتا ہے اسی وجہ سے حسد پیدا ہوا اسی وجہ سے بغض پیدا ہوا اسی وجہ سے جب حسد نے کام نہیں کیا تو پھر جادو کی طرف چلے گئے جگہ جگہ ہمارے تعویز گھنڈے والے بیٹھے میں جگہ جگہ جو ہیں وہ پیر فقیر بیٹھے میں جگہ جگہ زمین میں فساد پیدا کرنے والے بیٹھے ہوئے اللہ تعالی کیا کہتا ہے وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ میں نہیں چاہتا کہ تم زمین میں فساد پیدا کرنے والے بیٹھے ہو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَسِدِي اور فساد کا سب سے بنا سے سبب ہمارا اپنا عقیدہ ہے اگر اس عقیدے کے اندر اصلاح موجود ہے عقیدہ توحید کے ہمارے اندر موجود ہے تو وہ ہمیں جوڑ دے گا اگر عقیدہ توحید موجود نہیں ہے تو وہ ہمیں بکھیل کے رکھ دے گا اچھا جی اس کے بعد آخری جو سبب ہے وہ میں بیان کر کہ اپنی بات تو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ جب نماز ازان ہوئی تو یہ صرف ایک یا گھر پہلی سب موجود تھی اور جب ابھی نماز کے قریب ہیں تو ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے ہم نے کوئی اصلاحی بات جمعہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ آئے نماز پڑھے اور واپس چلے یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیڑھ وجہ نماز ہے تو ہم نے ڈیڑھ وجہ نماز پڑھ کے گھر واپس آ جانا ہے جبکہ آپ نے کوئی بات سنی نہیں جبکہ آپ نے کسی چیز جب سنا ہی نہیں تو عمل خواب ہوگا جب ہم نے اس بات کو تسلیل نہیں کیا اور اس بات کو محسوس ہی نہیں کیا تو ہم عمل کیا کریں گے باہر جا کے لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ آج میں نے جمعہ میں یہ سن رہا ہے لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ آج جوہ نماز خطیب نے یہ کچھ کہا ہے اس کے اوپنا دفتموں ہی نہیں کریں گے جبکہ آپ کو علم ہی نہیں ہوگا تو یہ جوہ جوہ ہے یہ علم کا ایک بہت بڑا سبب ہے بہت بڑا ذریعہ ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس جو وقت یہاں پر متعین کیا گیا ہے اس مسجد کی تظامیہ نے اس کے مطابق آپ کو یہاں پر موجود ہونا چاہیے تاکہ آپ وقت سے پہلے بہت ہی عدیم بھی ہمارے معاشرہ کہ میں اپنے پاکستان کی بات کروں عرب میں آپ میں سے کوئی بھی اگر گیا ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں جمعہ سے پہلے مسجد فرد ہوتی ہے خطبہ سے پہلے یہاں میں خطبہ ختم ہونے کے بعد مسجد فرد ہوتی ہے کلا تضاد نہیں ہے ہمارے معاشرہ کا اور اتنا بڑا اختلاف ہے میرا اس بات کے اوپر کہ ہم مساجد کو مساجد سے تو ہم بھاگتے ہیں ہمارا دل ہی نہیں لگتا مساجد کے اندر اسلام ہمارے معاشرے میں خواف ہوگی ہم لوگوں کو کیا بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں میرا اپنا عمل حسن ہے یہ تو میں لوگوں کو کیا بتاؤ میرے اپنے اندر اعمال میں خلقیہ ہیں بے شمال ممکن ہے میرے اندر یقیقم خلقیاں ہوں گی میں خود مسلمان ہوں میرے اندر بے شمال خلقیہ ہیں لیکن ان خلقیوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو عادت میں آنیا جائیں ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس کے اندر اپنی میرے ساتھ آج وعدہ کریں انشاءاللہ سب سے پہلے میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئے کروں ہاتھ کرا کر کے وعدہ کریں گے انشاءاللہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئیں گے انشاءاللہ اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے ہیں اپنی اولادوں کو ساتھ لے کے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ریایہ ہے ہر ایک مسہور ہے ہم اپنی اولادوں کے ہم مسہور ہیں اللہ کہ ہم میں نے اولادوں کا جواب دے رہا ہے آپ نے اپنی اولادوں کا جواب دے رہا ہے اللہ کو نہیں بتایا کہ میرے والی صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں بیٹھا میں نے آپ کو دنیا بھی سکھا دیا اور دین بھی سکھا دیا اور اب اس کے بعد میں سکون صلی اللہ کے پاس سلا بھی جاؤں تو مجھے اب فکر رہی ہے کہ میری اولاد بے دیر ہو کے مرے گی یہ کبھی نہیں کہا کہ پتر رزق کتنا کمائے مال کتنا کمائے کیا کیا ڈگریوں سے کی ہیں میں آپ کو قسم اٹھا گئی کہہ سکتا ہوں کہ کبھی میرے والے ساتھ میں ہم سے رزق کے مدالب پوچھا ہی نہیں ہے کہ کیا کمائے کر رہے ہو کیا کام کر رہے ہو اور میں یہ بھی بتا دوں میں کوئی خطیب یا کوئی عالم یا کوئی مدبر فتی نہیں ہوں میں لگا ادنا سا ساتھا سا بندہ کہ آپ تک عملی طور پر جو ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے سترہ سال سے میں جو لوگوں کے عقائد میں جو فساد کی اسباب ہیں جو میں نوٹ کرتا ہوں وہ میں نے آپ کے سانے رکھیں ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اندر بے یقینی کی کیفیت بہت زیادہ ہے امیت وکل اللہ کبھا ہے کونے توقل اللہ پر کرنے والا ہاں کاروبار میں اور لیندین میں سودی معاملات میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے اور جھگڑنے میں مزاہ کے طور پر اگر کسی نے کوئی کسی سے دس روپے لے دے یا بیس پچاس سو روپے لے نا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور زہر کی نماز گزر جائے فجر کی گزر جائے اثر کی گزر جائے اس کو کوئی پرواز نہیں اس کے دروازے میں پیٹھا رہے گا بہی میرم اموال نے کہا آپ نے اللہ کو راضی نہیں دیا اللہ کو کیسے راضی کریں آپ نے اللہ کو وقت نہیں دیا اللہ کو کیسے وقت دیں اپنی زندگی میں سے میں نے کتنا وقت اللہ کو دیا ہے یہ غور کرنے کی بات ہے اپنی زندگی میں سے میں نے اللہ کے لیے کتنا کام کیا ہے یہ غور کرنے کی بات ہے وہ آپ دس منٹ دیں بیس منٹ دیں پچاس منٹ دیں ایک گھنڈہ دیں اپنی لست آیت کے مضابط اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف ضرور کریں ایک آیت ترجمہ کی پڑھ سکتے ہیں ایک آیت صرف ایک آیت بران کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث پڑھ کے اپنے کسی دوست کو سنا رہا ہے یہ میں آپ کو ایک ایسا نقطہ بتا رہا ہوں کہ آپ زندگی میں کبھی بھی جو آپ نے سنانی اپنی زمان سے آپ کو کبھی بھی بھولے گئے اور ہمارے لیے یہ ان لوگوں نے مشکلات پیدا کر دیئے ہیں جو کہتے ہیں کہ دین میرا ہے تیرا پچھا میں بتاؤں گا کہ دین کیا ہے آپ بھی بتا سکتے ہیں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کو بھی اللہ نے اتنا یہ فہم اور عقل اور بسیر دیئے جس کی بنیاد پر آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ملکل اور اللہ کے فضل سے ہمیں دیکھیں یہ کوئی موٹی پیسل سپیکر کے طور پر بات نہیں کر رہا میں یہ اگلی طور پر جو ہمیں ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں عرب کے اندر میں نے عرب کے تقریبا گلد کے سارے محالے کو اگزت کی اور ہمیشہ میں وہاں پہ ایک چیز جو لوٹ کرتا ہوں جب آپ سفر کرتے ہیں دنیا میں لوگوں کے ساتھ معامرہ کرتے ہیں آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو سب سے اہم چیز وہ اپنی اولادوں کے اوپر جو فوکس کرتے ہیں دین کو لے کر اپنی اولادوں مدین سکھانے کے مطالب جمعے والے دن سب سے پہلے کچھنا اپنے بچوں کو ریڈی کرنا ماں کے ساتھ مل کے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے اپنے بچوں کو تیار کرنا کہ جمعے سے پہلے پہلے ہمیں پہنچنا ہے یہاں پہ بارہ چالیس پہ تقریبا جمعہ جوانا وہ شروع ہوتا ہے تو ساڑھے گیارہ مجھے عرب میں میں نے یہ دیکھا ہے عرب میں ساڑھے گیارہ مجھے لوگ مساجد کے اندر موجود ہوتے ہیں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں سورت القحر کی دلاوت کر رہے ہیں کھجوریں اور کہوہ اور اس طرح کی چیزیں لے کے ساتھ جاتے ہیں بچوں کو تیار کرتے ہیں کہ بھئی آپ نہیں جا کے وہاں پہ مسجد کے اندر بیٹھے لوگوں کو کہوہ پیلانا ہے کھجوریں پھیلانی ہیں لوگوں کے ساتھ اس طرح سے اخلاق کی رہے ہیں میں یہ اختیار کرنا ہے آپ کو احساس ہوتا ہے اس بات کا لیکن ہمارے نام تو سبحان اللہ جو مساجد میں کوئی ٹوٹی لگی ہوئے وہ بھی بھوٹ کر دی جاتے ہیں جودیاں بڑی نہیں ہیں اس کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا کہ کوئی جودیاں چھوکے لائے ہیں اس در سے ہم مساجد میں نہیں آتے ہیں میرے بھائیوں یہ اللہ تعالی نے اس لیے ہمیں مسلمان نہیں بنایا کہ ہم بد اخلاقی بارا رویہ اختیار کر کے اپنے معاشرے میں ایک مساجد کو ایک غلط انداز میں جونا کو پیش کریں بلکہ یہ اللہ تعالی کے گھر ہیں ان گھروں کے حفاظت کرنا ان گھروں کے اندر کے معاملات کو دیکھنا ہر ایک شخص کی انفرادی ضرورت ہے اجتماعی نہیں ہم اجتماعیوں کی بات ہی نہیں کرتے جس نے اللہ کے لئے کوئی گھر بڑھا ہے ایک اندبت بات ہے ایک چھوٹا سے کام کروا دیں چھوٹے سے چھوٹا کروا دیں مسجد کو آنے والے راستے کو جونا کو ساتھ کروا دیں جیسے یہ راستہ باہر سے جب آتے ہیں کس راستے کو ساتھ کروا دیں کوئی ایک کمم کرتے ہیں خواہ صلی اللہ علیہ اللہ کے لئے کسی کو بکھاوے کے لئے نہیں آپ کی زندگی میں دیکھیں کیسے سکون آنا شروع تھا کتنے افراد ہیں جو بے سکونی کی قیفیت میں ہیں صبح سے لے کے شام تک پریشان ہیں روح موڑ دیں اپنی زندگی کا اللہ کی طرف دو رضا کر کے دیکھیں میں آپ کو گرانٹی بلکہ سمانہ دیتا ہوں اللہ کی قسم آپ کی زندگی میں راحت آجائے کسی ایک کے لئے سکون کا سبب بنجھیں کسی ایک کے لئے آپ نہ ٹھیک آٹھائیں سارے معاشرے کسی ایک کے لئے سکون کا سبب بنجھیں اس کے لئے کوئی آسانی بیدا کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمایا یزیر و لا تُعسیر آسانی بیدا کرو مسکرنا بیدا کرو لوگوں کو خوش خبریاں سناؤ نفرت دینا سناؤ کتنے لوگوں جو نفرت ہیں سن کے سنا کے ایک دوسرے کے گربان پکڑے لیتے ہیں بھر فرانہ نے گربانہ میں یہ بات کی چھوڑ دو یار اگر بات کی ہے خلاص اس کا اپنا حمل ہے اس کا اپنا کام ہے میرا کام یہ ہے کہ اس کی کس بات کے اوپر بور بیر اختیار کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا جو صحابہ اکرام کرتا کیا اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے آکھے ایک یہودی جو کہ اللہ علیہ وسلم سے پیسے لینا چاہتا تھا یا اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیسے دے رہے تھے وہ یہودی نے آکھے نہیں کہا تھا اللہ علیہ وسلم کو خلط منت آکھے نہیں کہا حضرت عمر کو غصہ آیا پکڑ کے گربان سے نیچے اتارا ان سے اور پھر نیچے گرا کے حضرت عمر نے جب بولا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں خاموش رہا میرے حصے کا جواب کون دے طرح فرشتے دیتے رہے اللہ آپ کا بھرا کرے ہمیں ہماری زندگی میں فرشتے ہیں ہی نہیں ہماری زندگی میں کہاں میں فرشتے یا کبھی ہم نے تصبر کیا کہ میں چپ ہو جاؤں میری جگہ میں فرشتہ جواب دے گا تصبر کریں تھوڑا سب تصبر کریں اللہ کے فضل سے آپ کی زندگی میں جو پہراؤں ہے وہ آ جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں